بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من طبعہم بحسانین علیہ یوم الدین بابو ما جاء من التغلیز فی من عبداللہ عند قبر رجل صالح فکیف اذا عبدہو پیچھے ہم نے غلوف الصالحین کا باب پڑھا اور اس کے بعد معنوی ترتیب کے اعتبار سے توہید اور شرک کے مسائل کو سمجھنے کے اعتبار سے بہت ہی اہم اور معنوی طور سے مربوط باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور تمام حاضرین سے کہوں گا کہ پوری توجہ سے اس درس کو سنیں جتنا کہا جائے بیان کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں ابھی آپ نے زہر کی نماز کے بعد جو غور و فکر اور تدبر کے معنی مفہوم پر انتہائی جامع اور مفید درس سنا تو تدبر تدبر فی آیات اللہ یا اللہ کی آیتوں میں تدبر آپ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ معلوم سے نامعلوم کی طرف آپ کا سفر ہوگا جو تدبر اور غور و فکر کے معنی میں آپ نے پڑھا میں ابتدان جو باب کا انوان ہے اور اس زمین میں جو روایات شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ نے نکل کی ہے پہلے ان تمام روایتوں کو پیش کر رہا ہوں یعنی اس کا سرسری ترجمہ اختصار کے ساتھ اور پھر تشریح اس کے بات کریں گے پہلے انوان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں باب جو سختی آئی ہے تغلیز سختی برطنہ یعنی شریعت کی طرف سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت رویہ کا وعید سنانے کا معاملہ کیا ہے کس شخص کے بارے میں اس شخص کے بارے میں جو کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرے اس آدمی کی صاحب قبر کی نہیں نیک آدمی کی قبر کے پاس اندہ قبر رجل سالحین عباد اللہ اللہ کی عبادت کرے فکیف اذا عبادہو جب اس کے بارے میں شریعت نے وعید اور سختی بیان کی ہے تو جو شخص خود اس صاحب قبر کی عبادت کرے گا اس کو اللہ کا حق دے گا کوئی بھی حق عبادات میں سے تو وہ کتنا سنگین گناہ ہوگا یہاں مطن پڑھنے سے پہلے صرف ایک کے پیچھے ہم نے پڑھا کہ شخصیات کے بارے میں غلو کرنا پچھلا باب تھا یہ شرک کا مقدمہ ہے ذریعہ ہے اور یہ جو اس کے بعد والا باب ہے اگر ایک قادمی کسی نیک انسان کی قبر کے سلسلے میں حد سے تجاوز کرتا ہے ہاں تو گویا وہ اس قبر اور صاحب قبر کے سلسلے میں غلو کر رہا ہے غلو کی ایک شکل یہ بھی ہے جو آج بہت سارے لوگوں کے شرک میں ملوث ہونے کا بہت بڑا سبب ہے ہاں ہم شرح میں پڑھیں گے میں یہاں باتیں بعد مرتبہ چھوٹ جاتی ہیں جو ذہن میں آ رہی ہے ایک بات کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابتدائی اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا آپ نے خود فرمایا نہے تکم ان زیارت القبور میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا بعد میں اجازت دی وجہ بتائی وہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے لیکن شروع میں منع کرنے کی کیا وجہ تھی ظاہر سی بات ہے کہ نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں شرک اور کفر سے نکل کر آئے ہیں ابھی اگر قبر پر جانے کی خبرستان کی زیارت کی اجازت دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ پیچھلے اقائد کے کچھ اثرات مزید گمراہی کی طرف واپس لے جانے کا سبب بن جائیں اس راستے کو بند کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدان صحابہ کرام کو زیارت قبور سے منع کر دیا تھا ہاں اب یہاں انوان ہے اور اس انوان کے تحت آپ روایات دیکھئیں ان روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سختی بیان کی ہے اس کو ملاحظہ کریں پہلے روایات فِس صحیحِ صحیح میں یہاں صحیح میں کہا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان ام سلمہ ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کنیستن راتھا بے ارضی الحبشہ حتی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ام سلمہ ام المومنین ہے جو پہلے حضرت ابو سلمہ کی زوجیت میں تھی حبشہ کی طرف حجرت کی پھر مدینہ کی طرف ان کے حجرت کا واقعہ بڑا درد والا سبق والا ہے اور یہ حتی ابو سلمہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں ان کا نام ہند تھا یہ ام سلمہ کنیت وہ انہوں نے حبشہ کے سفر میں گویا اسلام سے پہلے کے اپنے واقعے کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک کنیسہ یہ عیسائیوں کا کی عبادت گاہ کو کنیسہ اور لام کے ساتھ کلیسہ بھی کہتے ہیں عربی میں کنیسہ کلیسہ اور آج کل انگریزی والے چرچ کہتے ہیں تو ایک کلیسہ دیکھا جسے انہوں نے حبشہ کی سرزمین پر دیکھا تھا یعنی وہاں سفر کر کے گئی تھی ہجرت کر کے تو تو وہاں انہوں نے کلیسہ دیکھا اور پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کی کہ وما فیہ من السور اس کلیسہ یا چرچ کا ذکر کیا اور اس میں جو تصویریں تھی اس کا تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا فقال آپ نے کہا اولائکہ ازا ماتا فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بناؤں علا قبر ہی مسجدہ کہ یہ اولائکے بھی پڑھتے ہیں حضرت عمی سلمہ کے خطاب کے حساب سے اور اولائکہ بھی پڑھتے ہیں جنس کے اعتبار سے تو یہ وہ لوگ ہیں یہی لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی شخص الرجل الصالح کہا یا العبد الصالح حدیث کی روایت کرنے والے بعض راویوں کو شک ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کون سا لفظ کہا یہ ان کا احتیاط تھا حدیث روایت کرنے والوں کا کہ ان میں سے جب کوئی نیک مرد یا نیک بندہ مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے حدیث ام سلمہ بیان کر رہی ہیں کہ کلیسہ دیکھا اس میں تصویریں دیکھی اب آپ ان لوگوں کا عمل ذکر کر رہے ہیں اور مضمت بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں اگر کوئی اچھا انسان نیک انسان مرتا ظاہر سی بات ہے کہ یہاں برے کی بات نہیں ہے نیک صالح اور نیک صالح کسی خاص کو چن کر جب اس کی تصویر بنا رہے ہیں یا اس کی جگہ پر اس کی قبر پر مسجد بنا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان لوگوں کے درمیان ممتاز شخصیت کی حیثیت رکھتی ہو جیسے ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگ بعض لوگوں کو اولیاء کا درجہ دیتے ہیں اب ہم تو تمام مسلمانوں کو ولی مانتے ہیں اور جو اولیاء اللہ مقرب بندے ہیں وہ اولیاء اونچے درجے کے بلکل صحیح ہے وہ اللہ کے نیک مومن بندے اعلیٰ درجے کے ایمان والے اور تمام مومنین اللہ کے اولیاء ہیں یہ قرآن کہتا ہے تو جو ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ولایت اور اللہ تعالی سے دوستی کا عالی وصف پایا جاتا ہے ایسے لوگوں کی جب موت ہوتی تو کہتے ہیں ان کی قبروں پر اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر لیتے وَسَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَسُّرُ اور ان مسجدوں میں اب دیکھیں یہاں مسجد کہہ رہے ہیں اس لئے کہ ہم عبادتگاہ کو مسجد کہتے ہیں اب ایسائی لوگ اسے مسجد نہیں کہتے اس کا نام کلیسہ یا جو بھی رکھتے ہوں اسی کی شکل آج کوئی اور جگہ اختیار کر کے نام کچھ اور رکھ دیا جائے جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ کچھ چیزوں جگہوں کو مزار کہتے ہیں مشہد کہتے ہیں اور نجانے کیا کیا نام دیتے ہیں آستانہ وآستانہ یہ وہ اگر اس جگہ پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ مسجد ہے ابھی آپ جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے جعلت لیالارض مسجد وطہورہ میرے لئے پوری زمین کو مسجد اور طہور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی کہ اگر کہیں بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مسجد مسجد نہیں ہے تو آپ کسی بھی زمین پر پڑھ سکتے ہیں پانچ سات جگہیں جیسے قبر پر نماز پڑھنا ہمام میں نماز پڑھنا گندگی کی جگہ پر نماز پڑھنا اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا کورا کرکٹ پھیکنے کی جگہوں پر نماز پڑھنا ایسے کچھ جگہوں پر ممانعت ہے باقی آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرم میرے لئے تمام مسجد کو زمین کو مسجد بنایا گیا اب تمام زمین کو مسجد بنایا گیا کیا مطلب آپ عبادت کسی بھی جگہ کر سکتے ہو اور اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ آپ نے نماز پڑھی عبادت کی اس جگہ کو آپ نے یہ الگ بات ہے کہ باقاعدہ امارت تعمیر کر کے جب کسی جگہ کو مسجد کی حیثیت سے مخصوص کر دیا جاتا ہے تو اس کے احکامات الگ ہوتے ہیں آداب بڑھ جاتے ہیں وہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے لیکن عرف میں یا عمومی سطح پر جس جگہ پر نماز پڑھی جائے وہ جگہ چاہے وہ عارضی طور پر وہ مسجد ہو گئی آپ اپنے گھر میں بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے گھر میں آ کے ایک جگہ نماز پڑھ دیں میں اس کو اپنے نوافیل کے لئے مسجد بنا لوں گا مطلب اس جگہ کو عبادت کی جگہ بنا لوں گا واضح تو جب کوئی نیک آدمی مرتا تو یہ اس کے گھر پر اس کے قبر پر مسجد بناتے اور اس عبادت گاہ میں اس مسجد میں یا جو وہ کلیسہ کہیں مشہد کہیں جو بھی کہیں اس میں یہ تصویریں بنا لیتے ان بزرگوں کی یہ تصویریں بنا کر لٹکا دیتے اولائی کا شرار الخلق عند اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں قبر کہاں بنائی مسجد کہاں بنائی نیک آدمی نیک آدمی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فی الرجل السالح عوی العبد السالح نیک آدمی کی قبر پر نیک بندے کی قبر پر راوی کو شکوہ دونوں میں سے کیا لفظ کہا اچھے آدمی کی قبر پر مسجد بنائی اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور اس میں تصویریں بنائی کہ یہ اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے برے بدترین لوگ ہیں آج یہ اچھے لوگ ہو گئے کیسے ہو سکتے ہیں کیا اب تو یہ کہا کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ ہیں ہاں اب اس کے بعد یہ حدیث مکمل ہو گئی یہاں آگے ایک جملے کا تفسرہ ہے جو شیخ محمد عبداللہ اب نے نکل کیا اور یہ جملہ حقیقت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے ان لوگوں نے دو فتنوں کو اکٹھا کیا ہاں فتنة القبور وفتنة التماثیل قبروں کا فتنہ اور مجسموں یعنی تصویروں کا فتنہ قبر کا فتنہ کیسے کہ اس قبر پر مسجد بنائی نیک آدمی کی قبر پر مسجد یہ ایک فتنہ ایک برائی اور ان مسجدوں میں ان عبادت گاہوں میں دوسرا کیا کیا تصویریں لگائیں تماثیل اور مجسمیں لگائیں یہ دوسرا فتنہ تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں شرار الخلق عند اللہ بہت غور سے دماغ میں بٹھائیے اچھے اچھے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاف صاف بیان کو ماننے کو تیار نہیں ہے آج ابھی ہم تشریح آگے پڑھیں گے وَلَهُمَا عَنْحَا اور انہی کے روایت ہے انہا انہی سے کس سے حضرت عائشہ سے بخاری مسلم کی حدیث قالت وقت پھرواتی ہیں لَمَّا نُزِلَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَفِقَا يَتْرَحُ خَمِيصَةَ اللَّهِ عَلَى وَجْحِ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت آیا یعنی وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی لَمَّا نُزِلَا اَيْنَزَلَ بِهِ مَلَاكُ الْمَوت لِقَبْزِ رُوحِهِ انہی علماء نے کہا کہ جب آپ کے پاس وہ بیماری جس میں ملک الموت آئے آپ کی روح قبض کرنے کے لئے تو جب نبی کریم مطلب یہ کونسی حالت ہوئی آپ کا بالکل آخری آخری وقت سکرات کا عالم سیاق عربی میں جس کو کہتے ہیں کہا جب آپ پر یہ قیفیت تاری ہوئی تفقہ یت رحو خمی ستن لہو علا وجہی آپ اپنے ایک چادر کو اپنے چہرے پر ڈالنے لگے چہرہ مبارک پر تفقہ اے جعالہ یت رحو پھیکرتے ڈالتے خمی ستن ایسی چادر جس پہ نشانات ہوں رضاؤن لہو اعلام لہا اعلام نشانیاں یا دھاریاں ہوں ایسی چادر تو ایک چادر تھی آپ اپنے چہرے پر ڈالتے تفقہ یت رحو خمی ستن لہو علا وجہی اپنے چہرے پر چادر فَإِذَا غْتَمَّا بِهَا اب جب اس کی وجہ سے آپ کو گھٹن ہونے لگتی چادر مو پہ ڈال لیتے اب چادر کی وجہ سے جب آپ کو گھٹن ہونے لگتی کشا فہا تو آپ کھول دیتے گویا یہ کیفیت کیسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک بیماری کی بیچہنی کی یہ دیکھئے یہ سب چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی اس سے پہلے سخت و بخار آیا اسی حالت میں صحابہ نے حتی آئیشہ وغیرہ نے پوچھا تو کہا کہ عام آدمی کے مقابلے دہرہ بخار ہوتا ہے مجھے کہا دہرہ عجر بھی ہے کہا بلکل صحیح بات ہے اور میں اسے بھی توحید کی دلیل کہتا ہوں میں کیا کہتا ہوں علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اللہ تعالیٰ کی خصوصیات اور صفات ہوتی تو یہ تکالیف مشقتیں آپ کو جھلنی نہ پڑتی یہ ہمارے لئے درس ہے نمونہ ہے اور آپ کو جب ایسے مشقتوں سے گزرنا پڑا تو ہمارا پر بات کے لوگ کیا ہے تو جب آپ یہ کیفیت تھی اپنی ایک چادر مو پر ڈالتے اور جب اس سے دم گھٹنے لگتا کشا فہا تو اسے ہٹا دیتے اپنا چہرہ کھول دیتے وہوہ قدالی فقال اور آپ نے اس حالت میں فرمایا وہوہ قدالی جبکہ آپ اسی حالت میں ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حالت میں جو بات کہنے جا رہے ہیں آپ کے اعتبار سے شرعی اعتبار سے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے ایک آدمی کے والد آخری وقت میں والد والدہ کوئی بزرگ سرپرست اگر مرتے وقت کوئی بات کہہ دے تو زندگی بھر آدمی یاد رکھتا ہے کہ میرے اببہ نے مرنے کے ٹائم یہ بات مجھ سے کہی تھی میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہمارا بھلا چاہنے والے ہاں ایسی کیفیت میں کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود ابن نصارہ اتخذ قبورہ انبیائہ مساجدہ یحذر ما سنعو ولولا ذالکہ ابرز قبرہ غیرہ انہو خوشیہ ایسی تخذ مسجدہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت لعنت کسے کہتے ہیں رحمت سے دوری جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا یا آپ نے فرمایا پوچھا گیا آپ بھی کہا ہاں میں بھی ہاں میں بھی اللہ یہ کہ اپنے رحمت اور فضل سے مجھے ڈھاپ لیں مطلب ایک انسان کی سعادت اور کامیابی کے لیے اللہ کی رحمت ضروری ہے اور جب زبانے رسالت سے کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پر لعنت ہے مطلب وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں کوئی مومن بندہ جو کامیابی اور جنت چاہتا ہے کیا وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بننا پسند کرے گا اور نہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان اسے ایک لعنتی کام سے منع کر رہا ہے پوری امت کو کہ اللہ کی لعنت ہے یہود اور نصارہ پر اتخذوا قبورہ انبیائہم بعض روایتوں میں یہ اضافہ ہے بخاری وغیرہ میں وصالحیہم کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو اور اپنے صالح اور نیک لوگوں کی قبروں کو اولیاء صالحین سب آگئے مساجد بنا لیا لعنت ہے یہود اور نصارہ پر اب دیکھئے آپ کیس حالت میں ہیں سکرات کے حالم میں آخری وقت میں اور آپ اس وقت تو یہ لعنتی کلام فرما رہے ہیں کیوں بنایا بیان کر رہے ہیں آگے خود ذکر کیا یحذر و ما سنعو اللہ کے رسول انہوں نے جو کیا یہود اور نصارہ نے اس سے اپنی امت کے لوگوں کو ڈرا رہے تھے اس حالت میں بتانے کا مقصد یہ کہ یہود اور نصارہ کی یہ گمراہی ہے لعنتی کام ہے حرام کام ہے لہذا میں تم کو منع کر رہا ہوں کہ ان کی اتبا نہ کیجئے غیر المغذوب ہر نماز میں دعا کرتے نا مغذوب اور ظالین کے طریقے سے پروردگار بچا ان لوگوں کے طریقے پر چلا سرات اللہذین انعمت علیہم جن پر تُو نے عنام کیا غیر المغذوب ان کا نہیں جو مغذوب اور ظالین ہے ان کے طریقے پر اگر کوئی شخص تو یہ مغذوب اور ظالین کون ہے یہود و نصارہ ہیں اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ انبیاء کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کر لیں اللہ کے رسول نے فرمایا اس بنیاد پر ان پر لانت ہے اس کا مطلب یہ یہاں اشارہ یہ بھی ہے کہ اب اگر میری قبر وجود میں آتی ہے تو تم میری قبر کو کے ساتھ وہ نہ کرنا جو یہود و نصارہ نے کیا تھا وہ یہاں اشارہ ہے کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے تعلیم ہے کہ نبی کی قبر کو مسجد عبادتگاہ زیارتگاہ اس طرح نہ بنایا جائے یہود و نصارہ نے جیسے بنایا آپ آگے کہیں حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں جو وہ لوگ کرتے تھے جو انہوں نے کیا یہود و نصارہ نے ولولا ذالکہ اور اگر یہ بات نہ ہوتی یعنی یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ بعد میں آپ کی قبر کو بھی مسجد بنا لیا جاتا ابردہ قبرہو تو آپ کی قبر کو نمائع رکھا جاتا یعنی ہجرے میں نہ ہوتے ہوئے یہ باہر کھلے میں رہتی خوشیہ کو خشیہ بھی پڑھا ہے ہاں البتہ یہ کہ آپ کو یہ در اور اندیشہ تھا کہ اسے مسجد عبادتگاہ بنا لیا جائے گا اور زیادہ راجح قول علماء نے یہ کہا کہ خوشیہ کہا گے پڑھا جائے مجھول کسے گا کہ اس بات کا ڈر تھا یعنی صحابہ اکرام کو کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلی جگہ رہے گی تو اسے مسجد بنا لیا جائے گا اس پر تھوڑی تفصیل ہم ابھی مطن کے مطون کو پڑھنے کے بعد بہت غور کرنے کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کی قبروں کو مسجد یا عبادتگاہ بنانا لعنتی کام ہے تو انبیاء سے کم درجے کے بزرگان اولیاء صالحین کی قبروں کو عبادتگاہ بنانا جائز ہو سکتا ہے کیا کتنا صاف معاملہ ہے آگے دیکھئے وَلَيْمُسْلِمِنْ عَنْ جُنْدُبِ بِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ صحیح مسلم میں جُنْدُبِ بِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُول میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ کی وفات یا موت سے پانچ روز پہلے قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ دیکھئے صحابہِ کرام آپ کے لئے موت کا لفظ استعمال کرتے تھے قرآن میں استعمال ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال فرمایا قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر لیکن آج ہمارے یہاں ایک بدعقیدگی کی بنیاد پر یہ مانا جاتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لفظ موت کا استعمال کیا گیا تو یہ آپ کی شان میں گستاخی ہوگی میں نے اس سے پہلے بھی یہ ذکر کیا اس لئے آپ نے یہاں کہتے ہیں پردہ کر گیا پردہ کرنے والا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی موت ہوئی ہی نہیں احمد رضا خان صاحب نے کہا جب لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ ٹھیک آپ یہ کہتے ہیں کہ موت نہیں آئی موت نبی کی شان اور عظمت کے منافع ہے تو پھر قرآن نے جو کہا اِنَّكَ مَيِّتٌ آپ بھی مئیت ہیں وَإِنَّهُمْ مَيِّتٌ اور وہ بھی مئیتون ہیں تو آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کی بھی موت آنے والی ہے وہ بھی مرنے والے ہیں اس طرح کا تو پھر آپ کیا کہیں گے كُلُّ نَفْسِنْ زَائِقَةُ الْمَوتِ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولَ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِ اَفَا اِمَّاتَ کیا اگر ان کی موت ہوئی ہے قرآن کہہ رہا ہے تو انہوں نے کہا احمد رضا خان صاحب نے کہ وہ چند لمحوں کے لئے موت آئے گی کچھ دیر کے لئے تو علماء نے سوال کیا کہ پھر کچھ دیر کے لئے اگر مانے تو یہ گستاخی نہیں ہے کتنی دیر مانیں گے تو گستاخی ہوگی ہے موٹی سی بات ہے نا اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کچھ دیر کے لئے آئے تو یہ گستاخی نہیں ہے کتنی دیر مانیں گے تو گستاخی ہوگی آپ کے پاس اس کا پہمانہ میار کوئی ترازو ہے بلکل عجیب و غریب بات خیر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حضرت جندب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی موت آنے سے قبل ایموتا عربی کا لفظ ہے یعنی آپ کی وفات سے پانچ روز قبل میں نے سنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امی سلمہ کی پہلی روایت عام حالات میں معلوم ہوتی ہے دوسری روایت میں یہ بیان کیا گیا حضرت عائشہ کی روایت میں کہ اس کی راوی بھی حضرت عائشہ ہیں اور ایک روایت میں وہ کہتی ہیں کہ امی سلمہ اور امی حبیبہ دونوں نے بیان کیا وہ بھی حفشہ کی طرف گئی تھی تو ان دونوں کا بیان ہے تو وہ عام حالات کا لگتا ہے پھر سکرات کے عالم یا نزہ کی حالت کی بات معلوم ہوتی ہے اور یہ موت سے پانچ روز پہلے آپ کہہ رہے ہیں میں تم میں سے ہر ایک کے سامنے اس بات سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص میرا خلیل ہو یعنی تم میں سے میرا کوئی خلیل نہیں ہے حبیب بہت سے تھے محبوب بہت سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا کون ہے کہا آئیشہ کہا نئی مردوں میں کہا اس کے باپ ان کے والد حتی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حب رسول کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کے محبوب چاہی تھے تو محبوب آپ کے بہت سے تیز بہت صحابہ تھے لیکن آپ کہہ رہے ہیں خلیل کوئی نہیں ہے اس سے مطلب کیا ہوا خلیل کا معنی ہم دوست کرتے ہیں گہرا خالص دوست اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلیل کا درجہ عام محبت کے مقابلے میں محبوب کے مقابلے میں اونچا ہے الخلط اعلا من المحبہ یہ آپ کے مسائل میں ہے کہ خلط محبت سے عالی ہے خلط میں مضاحمت نہیں ہوتی یعنی جو خلیل بنایا جاتا ہے اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جاتا یہی وجہ ہے اہل علم نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور پھر بڑھاپے میں ان کو اولاد ملی تو اب ان کی خلط کا امتحان یوں لیا کہ اللہ کی محبت کے آڑے یہ بڑھاپے کی اولاد تو نہیں آتی تو کہا کہ مکہ کی وادی میں چھوڑاؤ پھر بڑے ہوئے چھوڑی چلا دو وہ خلیل تھے اللہ کی محبت کے آڑے بیٹے اور بیوی کی محبت نہیں آسکتی تھی لہذا جو اللہ نے کہا کر دکھایا گردن پر چھوڑی چلا دی بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑا ہے یہ ہے خلط خلط کا یہ مقام انسانوں میں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملا یہ دونوں خلیل الرحمن ہیں آگے آ رہا ہے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ میں اس بات سے براعت کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو محبوب بہت سے ہیں خلیل کوئی نہیں تم میں سے میں نے کسی کو خلیل کیوں نہیں بنایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم کو خلیل بنایا کچھ لوگوں کو یہ بھی بات کھٹکتی ہے صفات اور اسمہ اور صفات کے باب میں یہ بحث کرتے ہیں میں صرف یہاں ایک جملے میں کہوں کہ آپ میرے دوست ہیں میں آپ کا دوست ہوں تو انسانوں انسانوں کی دوستی رشتہ تعلق سمجھ میں آتا ہے نا ایک باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے ماں بیٹے میاں بیوی بھائی بھائی دوست دوست تو یہ تعلقات سمجھ میں آتا ہے متضلہ جہمیہ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی یہ تو مخلوق مخلوق کی بات ہے خالق مخلوق میں یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے لہذا انہوں نے اللہ کے کسی کا خلیل بنانے کا انکار کیا اللہ کے کسی کو محبوب بنانے کا محبت کی صفت اللہ سے رد کی خلط کی صفت رد کی اہل سنت والجماعت نے اس کا جواب دیا اور رد کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالی نے قرآن و حدیث میں شریعت میں جب بیان کیا گیا ہے تو یہ صفات اللہ کی ہے ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ جیسے ہمارے آپس میں تعلقات اور صفات ہوتی ہیں اللہ کی صفات ویسی نہیں ہیں اللہ کی صفات ویسے ہی ہیں جیسے اس کے شایان شان ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں آگے دیکھیں روایت اللہ نے مجھے بھی اس طرح سے خلیل بنا لیا جس طرح ابراہیم کو خلیل بنایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا اگر بنانے والا ہوتا کہ میں امت میں کسی کو خلیل بناوں شخصیات میں لَتَّخَسْتُ عَبَا بَكْرِنْ خَلِيلَا تو میں بناتا کسے ابو بکر کو خلیل بناتا اس سے یہ پتا چلا کہ ابو بکر صدیق کا درجہ سب سے اونچا ہے روافظ یا دوسروں کی طرح نہیں اہلِ بیعت سے تمام صحابہ سے سب سے اونچا درجہ کس کا ہے امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتِ محمدیہ کے سب سے اعلی درجہ بالدلیل بالتحقیق جس کا ثابت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خلیل کوئی نہیں میرا اللہ کے علاوہ چونکہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا اس لئے میں کسی کو نہیں بنا سکتا انسانوں میں کیونکہ خلط میں مضاہمت نہیں چلتی اور اگر بناتا تو کسے بناتا ابو بکر کو بناتا اللہ کے رسول کا انتخاب ایسا ہی نہیں ہے کہ بس پسند آگے کر لیا یہ علمی ہر اعتبار سے نبی کا انتخاب اس کے عظمت شان پر دلالت کر رہا ہے اگر میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا آگے بڑھ رہا ہوں اور یہ سن لو کہ تم میں سے من کانا قبل اکم تم سے پہلے کہ لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بناتے تھے وفات سے پانچ روز پہلے کا آپ دیکھ رہے نا اس کا مطلب جاتے جاتے آپ امت کو اہم ترین اصولی باتیں بیان کر رہے ہیں حجت الویدہ پر ایک جامع خدبہ دے چکے تھے اب اہم باتیں بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی گیا ارشاد ہے اس میں اشارہ ہے کہ اب آپ کے نبی کی قبر بھی وجود میں آنے والی ہے لیکن یاد رکھنا تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا تھا لیکن سنو جاد رکھو تم لوگ قبروں کو مسجدیں نہیں بنانا اس لیے کہ میں تم کو اس سے منع کر رہا ہوں میں نے اپنا کام کر دیا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی صاف صاف منع کر دیا اب کوئی نہ سمجھے نہ مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی بیجا الٹی سیدھی تعاویل کرے کہ ارے یہ تو عمرہ لوگوں کی باتیں ہیں ایسے لوگوں کی ہے ان لوگوں نے فلا فلا کی بنائی تھی ان کی بنانا درست ہے ان کی بنانا درست ہے اور پھر گھوما پھر آگے کچھ ایسی دلیلیں پیش کرنا جو دلیل کا حکم نہیں رکھتی ابھی ہم آگے کچھ ذکر کریں گے میں ڈر رہا ہوں کہ میں اس میں بہک جاؤں تو ہمارا درس رہ جائے گا لمبی بات ہو جائے گی آخری روایت نہیں ابھی باقی ہے دو روایتیں فقد نہا عنہو فی آخر حیات یہ ابھی تفسیرہ کر رہے ہیں روایت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی حیات مبارکہ کے آخر میں بھی منع کیا پانچ روز پہلے ثُمَّ اِنَّهُ لَعَنَا وَهُوَا فِي السِّيَاق اور اتنا ہی اسی پر اکتفا نہیں کیے بلکہ جب آپ نے ان پر لانت فرمائی جبکہ آپ سیاق میں تھے سیاق یعنی نزا کی حالت میں سکرات کا عالم جو ہم کہتے ہیں موت کے قریب والا علامتیں موت ظاہر ہونے پر ہاں جبکہ آپ سیاق میں تھے یعنی آپ نزا کی حالت میں تھے من فعلہو تو جو شخص یہ کر رہا ہے نزا کی حالت میں بھی آپ نے اس پر لانت فرمائی وَسَّلَا تُوْ عِنْدْحَا مِنْزَالِك اب یہ آگے کہہ رہے ہیں بہت غور سے یہ جنگلہ سنیں کہ مسجد بنانے والوں پر اللہ نے لانت فرمائی قبروں پر ہے نا اب قبروں پر نماز پڑھنا بھی اسی جنس سے ہے اسی قبیل سے ہے یعنی اگر امارت تعمیر نہیں کی جاتی جیسے ہم نے مسجد کی امارت بنائی نا اب کسی نے اگر امارت تعمیر نہیں کی لیکن مسجد پر اُوٹ قبر پر جا کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی اسے مسجد بنانا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں وہ بھی کلیر آیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ قبروں پر بیٹھو نہیں اور اس کی طرف رکھ کر کے نماز نہ پڑھو یا قبروں پر نماز نہ پڑھو اب یہاں جو ہیڈنگ ہے اس پر نظر رکھئے کہ کیا کہا اس میں کہ ایک آدمی نیک آدمی کی قبر پر مسجد بنا رہا ہے یا اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس آدمی کی عبادت نہیں کر رہا ہے اس پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے ہیں اس کو شرار الخلق کہہ رہے ہیں ہاں جب وہ مخلوق میں انتہائی بتر ہے جب وہ لعنتی شخص ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لعنت کا مستحق ہے اللہ کی لعنت کا تو اندازہ لگائیے کہ جو شخص خود اس قبر والے کی عبادت کرے اس سے مانگے اس سے استغاثہ کرے دعا مانگے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا وہ کتنا زیادہ سخت وعید کا مستحق ہوگا آگے ہم ان کی عبارت پوری کریں کہ نماز پڑھنا بھی اسی میں سے ہے یعنی اس کو مسجد بنانا وَإِلَّمْ يُبْنَ مَسْجِدُنْ اگرچہ وہاں مسجد تعمیر نہ کی جائے وَهُوَ مَعَنَا قَوْلِهَا اور یہی حضرت عائشہ صدیقہ کے قول کا معنی ہے جو انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو مسجد بناتے وَكُلُّ مَوْزِعِنْ قُسِدَتِ الصَّلَاةُ فِي ہر وہ جگہ جس میں نماز کا ارادہ کیا جائے وہ مسجد ہے فَقَدِتْتَخْفَقَدُتْتُخِزَ مسجدہ تو اسے مسجد بنا لیا گیا یہ جملہ پھر سے دیکھئے کہ ہر وہ جگہ جہاں نماز کا ارادہ ہو قصد ہو نماز پڑھی جائے وہ مسجد بنا لی گئی بَلْقُلُّ مَوْزِعِنْ يُسَلَّ فِي يُسَمَّا مَسْجِدًا بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے وہ مسجد کہلائے گی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَحُورًا میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنائی گئی ہے آخری میں انہوں نے ایک روایت اور نقل کی وَلِي أَحْمَدًا بِسَنَدٍ جَيِّد مصطد احمد کی روایت جید سنت سے مروی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں یہ روایت ابن مصطد احمد میں ابن خزائمہ میں اور دوسری کتابوں میں ہے جو قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے بعض علماء نے حسن اور بعض نے صحیح کہا وَهُمْ أَحْيَا وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا کہ لوگوں میں بدترین ہاں سب سے برے لوگ وہ ہیں جن کو جن پر قیامت قائم ہوگی قیامت جن کو پکڑے گی یعنی قیامت واقع ہوگی جن پر اس حالت میں کہ وہ زندہ ہوں گے صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت ہے ہاں حضرت دجال کا خروج ہوگا تو وہ اتنے اتنے دن رہے گا ایک دن اتنے دن کا ایک دن اتنا ہے نا حضرت عیسیٰ آئیں گے پھر اس کو دجال کو کا سامنا کر کے اسے قتل کریں گے پھر سات سال تک اس طرح سے امن و امان بحال ہوگا انصاف سے زمین کو بھر دیں گے جیسے ظلم جور سے بھری تھی امن و امان بحال ہوگا لوگ آرام سے رہیں گے برکت ہوگی یہاں تک کہ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کتال بھی نہیں کریں گے ہاں پھر اسی روایت میں لمبے آخر میں کہ ایک ہوا چلے گی ٹھنڈی ہوا جو ہر اس شخص کو جس کے اندر خیر ہے نیکی ہے اس کو موت دے دے گی یہاں تک کہ وہ ہوا پہاڑی کے اندر بھی کوئی آدمی ہوگا تو اس کو بھی لگے گی صرف برے لوگ بچیں گے ہم اور پھر اس کے بعد سور پھوکا جائے گا سب سے پہلے وہ شخص سنے گا جو ہاؤس کو لیپ رہا ہوگا ہے نا تو اس حدیث سے میں صرف یہ اس روایت کی تعاید میں بیان کر رہا ہوں کہ اچھے لوگ گزر جائیں گے قیامت جب قائم ہوگی پہلا سور پھوکا جائے گا تو دنیا میں برے لوگ ہوں گے ایسے برے لوگ اسی روایت میں جو اس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ شیطان آکے لوگوں سے کہے گا کہ ارے یہ تم لوگ کیا حال اختیار کر رکھے ہو اس طریقے سے دنیا داری اور میں بڑا گیا دین داری چھوڑ رکھی ہے تو کہیں گے کیا کریں ہم تو وہ ان کو کچھ نیکیوں کا حکم دے گا اور پھر شرک کروائے گا شیطان نیکی کا حکم بھی دیتا ہے بعض حالات میں خیر تو یہ ان روایتوں سے پتہ جلا کہ جن پر قیامت قائم ہوگی وہ اور جو لوگ قبروں کو مسجد بناتے ہیں وہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرار ناس ہیں اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق لوگوں میں سب سے برے لوگ بالکل کلیر ہے سامنے ہیں واضح اب تھوڑی سی شرعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے باپ سے ہم دیکھتے ہیں شخصیات کا غلو اور یہاں قبر کا میں نے بیان کیا کہ قبر کے ساتھ غلط برتاؤ اس کے سلسلے میں غلو اور شرک کا ذریعہ بنتا ہے اب قبر کی زیارت کا مبحث یہاں تھوڑا سا پیچ ہوتا ہے اہلِ بیدت اور خرافات کرنے والے لوگ اس سلسلے میں بعض استدلالات کرتے ہیں قرآن حدیث سے یا اقلی دلیلوں سے یہاں تھوڑی سی وضاحت بہت ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے جس کو شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعادی نے آپ کی یہ جو کتاب ہے اس کے حاشیے میں جو بیان کیا ہے بہت پیاری بحث ہے مختصر لیکن بڑی جامعہ اور بہت مفید وہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کی دو قسم ہے زیارتِ قبور دو طریقے کی ہے ایک مشروع یعنی شریعت میں جس کی اجازت ہے ایک ممنوع یا حرام جس کو منع کیا گیا ہے مشروع زیارت کونسی ہے جو میں نے ابھی روایت کی طرف اشارہ کیا تھا اللہ کے رسول اللہ کا فرمان کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا ہاں لیکن اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں الا فضوروحا تم اس کی اجازت کرو کیوں زیارت کرو اس حدیث میں وجہ بتائی فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ اس لیے کہ وہ آخرت کو یاد دلاتی ہے بعض روایتوں میں ہیں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ اس لیے کہ وہ موت کو یاد دلاتی ہے تو جب آدمی شرعی طور سے جو اجازت والی زیارت ہے قبروں کی وہ کرتا ہے اور قبروں کی اجازت اور اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے لیے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ موت کو یاد کرنے اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے یہاں سے اجمیر جا رہے ہیں بغداد جا رہے ہیں آپ جس بستی میں رہتے ہیں وہاں کا جو قبرستان ہے سادہ سودہ وہاں آپ جائیں گے تو موت یاد آگیا اور پھر یہ جو مزارات شاندار بنتے ہیں تاج محل کو دیکھ کر موت یاد آتی ہے آدمی کو تاج محل بھی مقبرہ ہے کیا ممتاز نام تھا شاہ جانا کے محرارو تو اس کا مقبرہ ہی ہے نا تاج محل جا کے آخرت یاد آتی ہے موت یاد آتی ہے قبر جو عمومی رہتی ہے اس کو تو جہاں کا منع ہے شد رحال قبروں کے لیے اور یہاں جو ہم باپ پڑھ رہے ہیں جس کا انوان ہے اس کی شکل یہی ہے نا غلو کی کہ آپ ایک آدمی کسی قبر پر آتا ہے اور یہ تصور اور گمان رکھتا ہے انوان کے وضاحت کر رہا ہوں یہ عقیدہ یا تصور کرے کہ میں دوسرے اس قبر کے پاس فلاں بزرگ کی قبر ہے یہاں اگر اللہ کی عبادت کروں گا تو دوسری جگہوں کے مقابلے میں یہاں مجھ کو زیادہ برکت ملے گی زیادہ عجر و ثواب ملے گا یہ بقائے عرض یہ زمین کا یہ خطہ اور ٹکڑا فلاں آدمی کے مدفون ہونے کی وجہ سے متبرک بن گیا ایسا اگر کوئی تصور کر رہا ہے تو یہ اس کی قبر اور اس کی شخصیت کے سلسلے میں غلو کر رہا ہے اس کو وصن بنا رہا ہے بات سمجھ رہے ہیں یہی شکل ہے تو ایسا سمجھ کر وہاں وہ اس آدمی کی عبادت نہیں کر رہا ہے وہاں اللہ کی کر رہا ہے یہ سمجھ کر کے یہاں زیادہ برکت زیادہ سواب ملے گا تو اللہ کے رسول نے کہا وہ لعنتی کام ہے وہ شرار الخلق ہے بدترین مخلوق ہے اللہ کے نزدیک بدترین آدمی ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زیارت کی ایک جائز شکل جو بغیر سفر کی ہے شد رحال کے اپنے شہر بستی کے قبرستان میں بندہ جائے اب وہاں خیر کے دو پہل ہوئے ایک اپنے لیے ایک دوسروں کے لیے اپنے لیے یہ ہے کہ موت آخرت یاد کرے نصیحت پکڑے دنیا کی بے سباتی کو تازہ کرے اور دوسروں کے لیے کیا خیر ہے کہ اپنے والدین کے لیے جو انتقال کر چکے ہیں جو رشتے دار والدین جو بھی انتقال کر چکے ہیں یا عام مسلمان جو مسلمان کے قبرستان میں جاتا ہے تو ان کے لیے مغفرت کی عفو اور عفیت کی دعا مانگیں ان سے نہیں مانگنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی بتائی ایک قبرستان کی زیارت کریں تو کیا کیا دعا مانگنی ہے ان میں آپ کو ایک جملہ یہ ملے گا نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَفِيَةَ أَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ اب دیکھیں یہاں بھی دلیل دیتے کہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو کم ضمیرِ خطاب ہے حاضرین کو جو ہے مخاطب کیا جاتا ہے تو اس سے معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے ہاں اللہ کے رسول کی اس حدیث سے قرآن کی آیتیں رد ہو گئی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِن مَنْ فِي الْقُبُور جو قبروں میں ہیں آپ اسے سنا نہیں سکتے تو یہ سنانے والے ہو گئے یہاں جو خطاب ہے یہ ہمارے معہودِ ذہنی کے اعتبار سے ہے ہاں ہم چاند سورج کو بولتے نا ابھی نہیں ہے یہ چاند یہ سورج میں یہاں بیٹھ کے بوڑ رہا ہوں تو جیسے آپ کے یہ ساتھ بھائی کے بازوں میں مبارک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے چاند سورج بھی بازوں میں بیٹھے ہیں کیا شمس و قمر لیکن ہم یہ چاند یہ سورج کہتے ہیں اس طرح کی اور بھی تعبیرات ہیں یہ معہودِ ذہنی ہیں اور یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے بطور دعا کے سنانے کے اعتبار سے نہیں دعا ہے یہ ہاں آخری جملہ ہے ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ان سے نہیں مانگا ان کے لیے مانگا وہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے نیک آمال کا سلسلہ کٹ گیا صحیح مسلم کی حدیث ہے سوائے تین چیز کے علم ینتفع بہی صدقت جاریہ اولاد صالح یدعو لہو ہاں اس تفصیل میں ہم نہ جاتے ہوئے کہ ہاں جی ہے روایتیں تو ہیں اب درجہ کیا ہے فی الحال مجھے پکا ذہن میں نہیں ہے لیکن روایتیں ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں الفاظ میں کوئی قباہت نہیں ہے مل جائے گا فٹ سے ہماری دعا کی کتابوں میں اس کے درجات موجود ہیں فی الحال ذہن میں نہیں تو مشروع میں جب بندہ اپنے مردہ زندہ مردہ مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا ہے قبرستان جانے کے بعد تو یہ دوسروں کے لیے اچھائی اور احسان کر رہا ہے موت یاد کر رہا ہے تو اپنے لیے احسان کر رہا ہے اپنے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے تو یہ جائز ہے مشروع طریقے کی زیارت اور کچھ زیارت ایسی ہے جو حرام ہے اب حرام میں بھی دو قسمیں ہیں حرام میں بھی دو قسمیں ہیں ممنوع اور حرام ایک وہ جو حرام ہے اور شرک کا ذریعہ اور وسیلہ ہے فی نفسے ہی شرک نہیں ہے شرک کا ذریعہ ہے اور حرام کاموں پر مشتمل ہے جیسے کوئی آدمی قبرستان جاتا ہے قبروں کو چھوتا ہے اس کو سینے سے لگایا اتتمسح بہا اس کو چونہ چونہ اس کے ذریعے سے وسیلہ لگانا وہاں متبرک سمجھ کر کوئی خاص یا مخصوص عبادت کرنا یہ چیزیں شرک کا وسیلہ ہے اور شرک کی طرف لے جانے والی حرام ہے اور ایک یہ کہ آدمی قبر میں جا کر صاحب قبر سے دعا مانگے اس سے استغاثہ اور فریاد کرے ان کو وسیلہ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے کچھ مانگنے کی کوشش کرے کے ان کے ذریعے سے فنا دیتے ہیں یا اللہ سے آپ یہ دلوا دے میں اگر وہ دعا کر رہا ہے نظر و نیاز کر رہا ہے ان کے نام کی تواف کر رہا ہے عبادات کی کسی بھی قسم کو وہاں اس قبر والے کے پاس انجام دے رہا ہے اس کی نیت کر کے تو یہ شیر کے اکبر ہے شیر کے اکبر اگر اس پر مر گئے آدمی تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا دائرہ اسلام سے باہر اور اس کا لا الہ الا اللہ اور ایمان سلامت نہیں رہا یہ نواقذ ایمان میں سے ہوگا اب یہاں شیخ سعادی نے بھی یہ وضاحت کی کہ یہ بات اچھی طریقے سے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ قبروں سے اصحاب قبور سے دعا مانگنے والا چاہے یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ خود ہماری دعا کو قبول کریں گے اولاد مانگ رہا ہے تو اولاد دیں گے اگر ایسا مان رہا ہے تو بھی شیر کے اکبر اور اگر ایسا مانتا ہے کہ یہ ہم ان سے دعا تو کر رہے ہیں لیکن یہ وسیلہ ہے اور یہ اللہ سے دلائیں گے اور یہ سوچ کر ان کی عبادت کر رہا ہے ان کی عبادت کر رہا ہے تب بھی شیر کے اکبر ہے نام کچھ بھی دے نام کچھ بھی دے جیسے اگر وہاں نماز پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے مسجد تھوڑی بتعمیر کی ہے تو نام کچھ اور رکھے مزار بولے مشہد بولے آستانہ بولے وہاں عبادت کر رہا ہے تو اس کو مسجد بنا رہا ہے آ رہی ہے بات دماغ میں تو یہ شیخ شادی رحمہ اللہ نے جو یہ وضاحت کی تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو فرق ہے جائز زیارت قبر اور ناجائز زیارت قبر اس فرق کا دھیان رکھیں ہمارے یہاں جو لوگ شرک اور بیدت کرتے ہیں قبروں کے سلسلے میں غلو اور ناجائز کاموں کو جائز بتانے اور اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ جب ناجائز زیارت کا ثبوت مانگا جائے تو وہ جائز زیارت کی دلیل پیش کرتے ہیں دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ کہ قبروں کی زیارت کرو تو ہم زیارت کر رہے ہیں تو یہ جائز زیارت کو وہ ناجائز زیارت پر دلیل مانتے ہیں تو جائز زیارت جو ہے میں نے بتایا وہاں جا کر موتر آخرت یاد کرنا ہے اس کے شرعی آداب ہیں اس کے لئے سفر نہیں کرنا ہے اور وہاں اپنے لئے ان کے لئے دعا مانگنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی کرنا ہے تبرک حاصل کرنا ان کو ان سے سفارش اور ان سے یہ اور وہ اب یہاں ایک تھوڑا سا ایک سوال کا جواب جب آپ اس کا رد کرتے ہیں تو وہ لوگ قرآن حدیث کی یہ الٹی سیدھی جو باتیں پیش کرتے ہیں وہ اصحابِ قحف کے کیا ہے جو لوگ معاملے پر غالب ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے اصحابِ قحف کا جب میت کی جگہ معلوم ہی تو کہا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے کہا دیکھو قرآن سے ثبوت ملا کے مسجد پر قبر بنا سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں سمجھا وہ ان کو سمجھ میں آ گیا قرآن اجازت دے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لانت بھیج رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ایسی جرت کرے گا اس آیت پر غور کرو غلب عالی اگر آپ عربی کے استعبیر پر غور کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مضمت کا پہلو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کو اچھا نہیں بول رہا ہے اس میں مضمت کا پہلو ہے کہ وہ خودسر ہوئے خودسری ہے ان کے اندر اپنے مند سے جی سے کچھ بھی بول رہے ہیں یہ میں اپنے اعتبار سے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں غلب عالی میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے تو جن لوگوں نے خودسری اختیار کی انہوں نے یہ کہا وہ شرعی دلیل بن گئی اللہ تعالیٰ نے مطور حکایت نکل کیا اور سیاق و سباق انداز اس کی مضمت کا ہے اس کو اچھا نہیں بتایا جا رہا ہے ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ ایسا کرنے والوں پر لانت نہیں بھیجتے اسی پر تو لانت بھیجی سمجھ میں آ رہی ہے بات اور امت مسلم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحیاج حضرت علی حضرت علی نے ابو الحیاج کو کہا کہ میں اس کام پر آپ کو بھیجتا ہوں جس پر اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تھا کہ کوئی بھی پختہ قبر دیکھو تو اسے زمین کے برابر کر دو اونچی قبر دیکھو تو برابر کر دو اور کوئی بھی جو ہے پختہ کو توڑ دو اور بدھ دیکھو تو اس کو مٹا دو اب آج ہمارے یہاں برائلہ برائلہ کسے بول رہا ہوں برائلہ کی جمعہ برائلہیوں سے جب یہ بات کہیا کو وہ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بزرگان دین کی قبریں تھوڑی تھی وہ تو مشرقین کی تھی تو مشرقین کی توڑ دی جائے گی بزرگان دین کی بنائی جائے گی نعرہ تکبیر یہ ہے دلیل دلیل ہے یہ کیا جواب دیں گے آپ اس کا سمجھ میں آتی یہ بات ہاں جی وہ صالحین کی ہو کسی کی بھی ہو ظاہر سی بات ہے پختہ قبریں اور یہ بنائے گئے تو ان کے اعتبار سے صالحین ہی تھے نا تو اول تو صالحین کی تھی تھوڑی دیر کے لیے مان لو ان کی بات سئی ہے تھوڑی دیر کے لیے برائلہیوں کی اس بات کو ہم مان لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کی قبر بنانے کے سلسلے میں یا پختہ بنانے کے لیے کوئی اجازت اجازت کہیں دی ہے یہ اس میں جب لانت بھیج رہے ہیں تو کس کی قبر پر بنانے کی لانت بھیج رہے ہیں انبیاء کی یہاں انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے پر لانت بھیج رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تلوایا تو وہ ان کی تھی اور ان کی تھی تو جب انبیاء کی قبروں پر بنانا فیل لانت ہے لانت کا سبب ہے تو دوسروں کا بدرجہ اولا ہوا سبھی کا اس میں ممنوع ہو گیا معاملہ انبیاء سے بڑھ کر یا ان کے آس پاس کوئی درجہ والا ہو سکتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا صحیح عقیدے کے مطابق اگر کوئی انبیاء سے افضل کسی کو مانتا ہے تو اہل سنت والجماعت اہل حق کے جتنی جماعت ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا خیر تو میں عرض کر رہا تھا کچھ لوگوں کی ایک دلیل یہ بھی ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے یہ دلیل دیتے ہوئے ہاں وہ قبر کے سلسلے میں ہو گنڈا تاویس کے سلسلے میں ہو یا کڑے ناکش پھلاں ڈھمان کہ اگر پھلاں پھلاں ہمارے ہاں ایک مریض تھا میرا ایسا ایسا معاملہ تھا مجھے ایسی ایسی تکلیف تھی لہٰذا میں جب قبر پہ گیا یا پھلاں مریض کو لے گیا تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہاں شادی کے بعد اتنے سال تک اولاد نہیں ہو رہی تھی اجمیر شریف گئے دوسرے سال ہو گئی دلیل ہے ہاں یہ لیکن دھوکہ ہوتا ہے اور یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے اول نمبر ایک کسی چیز کا مفید یا مزیر ہونا ہمارے اعتبار سے ہم کو لگتا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں لگتا ہے حقیقت میں وہ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا یہ دو نمبر کی بات ہے اگر ہمیں لگتا ہے فلا چیز سے فائدہ ہوا تو کیا ہم اس کو یہ کہہ لیں گے کہ وہ شرن صحیح ہے ایک آدمی اگر آپ سے آ کے یہ کہے کہ مجھے فلا بیماری تھی فلا پریشانی تھی فلا مندر گیا تو مجھے فائدہ ہو گیا تو کل آپ جو ہے وہ پوجہ کی تھالی لے کے وہاں پہنچ جائیں گے کسی چرچ اور کلیسہ میں کسی پادری نے پھونک جھاڑ کیا اور میرا شیطان یا میرے بھائی کا میرے فلا رشتہ دار کا شیطان بھاگ گیا آسیب دور ہو گیا میرے گھر میں جو اٹنشن تھا گھر در تھا خوف تھا دور ہو گیا تو پادری صاحب نے علاج کیا ٹھیک ہو گیا تو آپ کل سے وہاں عیسائیوں کے مذہب کو قبول کر لیں گے یہ پہلی دلیل اور سوال اور ایسا ہوتا ہے وہ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو مقدس پانی سے گنگا جل سے پادری کی فلا چیز سے سلیب لگائے جائے فلمیں بناتے ہیں اس پر کہ کسی کو جن شیطان آسیب لگا سلیب اس کو لگاؤ تو وہ بھاگتا ہے تھوڑی دیر کے لئے مان لو بھاگتا ہے تو کیسا لئے بھاگ ہو گئی جی بالکل سیدھی سیدھی بات ہندوستان میں اکثر کہتا ہوں شاید پہلے کہہ چکا ہوں ہندوستان میں دو تین کتابیں ایسی ہیں نا جو گھر گھر پہنچانے چاہیے لوگوں کو دین سمجھتا نہیں ہے اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتے ہیں کون سا مسئلہ کتنا اہم ہے وہ بھی نہیں جانتے سب سے اہم چیز عقیدہ ہے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو سارا عمل زندگی بھر سجدے میں کر جائے آدمی جہنم میں جائے گا یہ نہیں جانتے ہمارے ہاں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی باتیں جو اللہ کے یہاں معاف ہو سکتی ہیں اس پر اپنی پوری توجہ پوری صلاحیت وقت دماغ لگائیں گے مناظرہ کریں گے بحث کریں گے ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ عربوں میں خاص طور سے سعودی عرب میں آپ کو یہ برکت ملے گی عقیدے کو عقیدے کا مقام دیتے ہیں تو خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہ جانتے نہیں ہیں اب تلبیس عبد الرحمان بن جوزی کی ایک کتاب ہے عبلیس کس طرح لوگوں کو بہکاتا ہے شیطان نیک لوگوں کو ذہین لوگوں کو علماء کو خفاظ کو جاہلوں کو شاعروں کو صوفیوں کو کس طرح کس کو بہکاتا ہے یہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے ہر شخص کو پڑھنا چاہیے ہندوستان کے ماحول میں بہت ضروری ہے